جی اسلام علیکم ویوز کیا حال چالیں ٹھیک تھا خیلیت سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو بھی بھائی ہمارے شاؤں کرنے والے ہیں ان سب کو مہدر سے اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب لوگ ٹھیک تھا کہیں دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ کو اپنے زمان میں رکھے اللہ پاک آپ اسے تنگستی رکھے آج دوستو بھائیو آج میں آپ کو ایک جوڑا ہے میرے پاس میاں نظیر والا آپ کو اس کا شوق رکھتا ہوں اور ان کے آگے پتھیاں پتھے ہیں میرے پاس ماشاءاللہ بنیں گے جو سیل کیلئے میں نے لگانے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ ان پتھیوں پتھے کا بھی شوق رکھاں گا ان میں سے دو تین جوڑے ایسے ہیں جو پکے بن گئے ہوئے ہیں اور وہ داگا پلٹے ہوئے ہیں بڑے ہیں کچھ پتھی پتھے ہیں میں آپ کو ان کا شوق رکھاں گا یہ میرے پاس میاں نظیر صاحب والا کبوتر ہے جی لال آنکھوں میں کبوتر ہے ماشاءاللہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصور یہ بڑا جوڑا ہے میرے پاس بلیڈر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی جو مورے ہے اس کے اوپر بچوں کا چوبہ دیا ہوا ہے یہ آپ کو میں ان کا کبوتروں کا آج جوڑے کا شوق کرواتا ہوں پھر ان کے پتھیوں پتھوں کا بھی شوق کروانگا جی یہ بھائی آپ اس کی آنکھا شوق کریں ماشاءاللہ یہ لال آنکھوں میں میاں نظیر والا کبوتر ہے جی ماشاءاللہ اس کی آنکھا شوق کریں جی یہ اس کا پر ہے جی اس کے پر کا شوق کریں ماشاءاللہ بہت حسین بہت اچھے کندے کا مالک ہے ماشاءاللہ ایک اتنا ہے جی یہ اس کا یہ کندہ جی یہ پر کا شوق کریں اس کے یہ دوم ہے جی جی پلون یہ دیکھیں جی پیر دیکھیں ان کے بہت ہی ریڈ گرم بلیڈ سر جی گرم بلیڈ نرم ماشاءاللہ بہت حسین بہت خوبصور کبوتر ہے جی ماشاءاللہ میاں صاحب اللہ یہ سر جوڑا ہے جو ہے نا میرے پاس اس کے بچے میں نے آپ کو سیل کرنے یہ کبوتر ہے بڑا اس کے بچے آگے میں آپ کو سارے دکھاؤں ہوں انشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی میاں نظیر والی کبوتر کی مادی جی ماشاءاللہ بہت ہی سین بہت ہی عالی بہت ہی خوبصور مادی ماشاءاللہ یہ اس کو میں آپ کو اس کی آنکھا شوکر جی یہ آپ اس کی آنکھا شوکر ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آنکھ ہے جی ماشاءاللہ یہ اس کے پڑوں کا شوکر ہے جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پڑ ہیں جی گولڈن پڑ ہیں گولڈن لال پڑ جس میں کہتے نا وہ ہے اس میں یہ دن کا شوکر ہے جی ماشاءاللہ یہ پنجے دیکھیں پنجوں کا شوکر ہے یہ کبوتری ہے یہ مادی میں انڈوں سے اٹھا کے لے کیا تھا میں کہا چلیں آپ کو شوکر کروائیں ماشاءاللہ یہ ہمارا بہت ہی حسین اور بہت ہی پیرا جوڑا ہے جی ماشاءاللہ اب اس کے میں انشاءاللہ بھی اس کو اس کے جو پٹھی پٹھے ہیں اور کبوتری ہیں جو کبوتر بنے ہوئے وہ میں انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی شوکر واتا ہوں لیں جی یہ اس کبوتر کا میاں کبوتر کا پٹھ ہے پورا بڑا کبوتر ہے یہ بھی ماشاءاللہ دھگا پلٹا ہوا ہے یہ انڈے بچے کر رہے ہیں ماشاءاللہ جوڑا میں نے کہا میں بھائیوں کو جوڑے کا بھی شوکر ہوں گا جو اس کے پٹھی پٹھے ہیں کوئی بہت بڑے جوڑے ہیں یہ اس کی آنکہ شوکر ہے ماشاءاللہ یہ پہلا دھگا پلٹا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی نیاب کبوتر ماشاءاللہ اس کا یہ اس کے پروں کا شوکر ہے ماشاءاللہ بہت ہی سین بہت ہی خوبصورت پر ہے جی یہ دوسرے پر دیکھیں یہ اس کے دوسرے پر کا شوکر ہے ماشاءاللہ جی یہ اس کی دون دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ سنگل پر کی دونہ ماشاءاللہ جی یہ اس کے پنجے چیک کریں اچھا اس میں میں ایک بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ میری پکی تھل پڑی ہوئی ہے ظہور احمد کے نام سے ہے فون نمبر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ بلیٹ کا جو جوڑا ہے اس کا چودہ نمبر کڑی پڑی ہوئی ہے میں نے اس کو کڑی ڈالی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے جی نیاب نسل بنی ہوئی ہے اور پروازوں کے مالک ہے ہائی بلیٹ جی یہ اس کی مادی ہے جی یہ بڑے بڑے جوڑے کی جو پٹھی پٹھا ہے اس کے بعد یہ مادی ہے اس کی پوٹر کی بہت ہی سین بہت نیاب ماشاءاللہ بہت ہی پروازوں کے مالک ہے یہ اس کی آنکھا شون کریں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آنکھ ہے ماشاءاللہ اور یہ پروازوں کے مالک ہیں جی بہت پروازوں کے مالک ہیں مالک یہ اس کے پرکاشوں کریں ماشاءاللہ یہ دوسری طرح سے بہت ہی خوبصورت پر ہے ماشاءاللہ یہ اس کی سنگل دوم ہے جی اور اسی طرح میں نے اس کو کڑی کو اسی طرح اس کی ریجنل کڑی بھی اپنی ڈالی ہوئی ہے جی مادی کو اور یہ میری ابھی چودہ نمبر جو جوڑا میں نے بنایا ہوا ہے یہ اس کی مادی ہے اس کی بوتر کی یہ جوڑا ہے جی میرا پورا یہ ماشاءاللہ ہنڈے بچے کر رہا ہے اس وقت الحمدللہ اس نے دو جو لیاں پال دی ہیں بچے بڑے کر دی ہیں بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت جوڑا جی ماشاءاللہ اور گرانٹی ہے جی یہ بچے اڑھائیں گے اور خود بھی اڑھنے والے ہیں جو شکین حضر آتا ہے اس کا شوم کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بڑا مزا کریں گے اور پوری نسل ہے یہ ایک جو ناموار کبوتر ہیں جی ان کے یہ کبوتر ہیں استادوں کے لیکن اب ہمارے پاس آئے ہوئے ہم بھی ان کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کچھ اچھا زلطہ میں دے سکیں ہم نے تھوڑا سا آگے پچھے ان کو مکس اپ کیا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ابھی یہ بہت اچھا بلیٹر جوڑا بن گیا میرا یہ اس کو میں نے سیل کرنا ہے ٹھیک ہے جی جو شکین حضر آتا ہے وہ اس کو چھو کریں انشاءاللہ مزا آئے گا یہ تیسے نمبر پر اس کا پٹھا ہے جی ماشاءاللہ جی یہ تیسے نمبر پر پٹھا ہے جی ماشاءاللہ بہت ہی حسین بہت ہی خوبصور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پٹھا جی یہ بھی اسی بلیٹر کا ہی ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری یہ اس کی آنکھا شون کریں ماشاءاللہ انشاءاللہ آنکھوں کا بھی مزا ہے گا جی آپ کو دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ بہت ہی حسین آنکھ بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت ہے ہاں جی ریڈ آنکھیں ہیں ریڈ لال آنکھیں ہیں لال آنکھوں کا آج کا لوگ کہہ رہے ہیں تو میں کہا چلو بھائیوں کو لال آنکھ بوتروں کا بھی شون کریں گیا جی جی یہ اس کے پر کا شون کریں آپ ماشاءاللہ گولڈن پڑھیں جی اس کے گولڈن سمجھ لیں گولڈن آنکھ بہت زبدست قسم کے پر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور ان کا شون کریں ماشاءاللہ جیسے جیسے یہ امبر بڑی ہوتی جائے گی داگے پڑھتے جائیں گے یہ اور حسین ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ اس کی دمکن کریں یہ دیکھیں جی میں نے بتایا تھا آگے بھی کہ میں نے کوشش کی ہوئی کہ جو چیزیں میں اپنے پاس سے whatever ہوں ان کو میں اپنی پکی تھلیں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ پکی تھل ڈالی ہوئی ہے یہ اس کو اس جوڑے کو میں نے ریڈ کڑھی Parl کی کڑھییں ڈالی ہوئی جو ان کے بلیڈر ان کے بچے ہیں ان کو سب کو میں نے ریڈ کڑھییں ڈالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے بہت ہی خوبصور ماشاءاللہ بنے ہوئے ہیں جی ماشاءاللہ اللہ پاک نظر سے بچائے یہ جی کافی میند کرنے کے بعد یہ زلٹ آتے ہیں استادوں کی وجہ سے استاد آپ کو اچھے ملے ہوں تو آپ چیز بھی اچھی بنا سکتے ہیں یہ چوتھے نمبر پر پٹھا ہے جی ماشاءاللہ یہ ساسا پروں کا ہے جی یہ دیکھیں بہت ہی سین ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ جیسے جیسے بڑھے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ کلر اس کے فل کلر فل ہو جائیں گے جو ماں باپ کا کلر ہے وہی ان کا ہوگا ہے ماشاءاللہ یہ میں آپ کو آنکھا شون کروا یہ آنکھا شون کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آنکھ ہے یہ جی دوب میں ڈالیں گے تو اور مزید ریڈ کریں گے ابھی دوب میں میں رکھتا نہیں ان کو کیونکہ پھر سیف کرنا مشکل ہو جاتا ہے ذرا بہت ہی سین ماشاءاللہ ریڈ آنکھوں والے میاں نظیر والے کبوت یہ ساتھ ساتھ پروں کا پتھا ہے جی ماشاءاللہ بہت ہی سین بہت ہی خوبصورت یہ پروں کا شون کریں آپ ساتھ ساتھ پر کا پتھا ہے پروازوں کے مالک ہیں جی انشاءاللہ پروازوں کے مالک ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ دیکھیں جی سنگل پر ہی دوم میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی میں نے آگے بھی سب ہی میں بتا رہا ہوں سب ہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جو میں اپنے کبوتر ہیں جن کی ان کی بلیڈ ہے میں ان کو ریڈ تھلیں اپنی ڈالتا ہوں کڑییں ڈالتا ہوں یہ جوڑے کی نشانی کے لیے رکھے ہوئے کہ یار یہ بھول نہ جاؤں گئی تو یہ اٹھا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بہت ہی سین خوبصورت ماشاءاللہ یہ پانچویں نمبر پر پٹھی آگی جی مادی ہے یہ پانچویں نمبر پر مادی آگی جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ فول کلر فول ماشاءاللہ جیلدار مادی ہے جی اس کی میں آنکھیں شونکراتا ہوں جی یہ بات جنور ہوتے ہیں تھوڑی سی کر دیتے ہیں آنکھوں میں ہرا پھیری لیکن اچھے ریزلٹ کے مالک ہے ماشاءاللہ یہ وہی بلینڈا ہے جو میرے پاس ہے میں نے کوئی جنور بائٹ سے نہیں لے کے اس میں ڈالے ہوئے جی یہ بہت ہی نیاب آنکھ ہے اور بہت ہی اچھا ریزلٹے بلکبوتر ہیں ماشاءاللہ جی یہ اس کے پرکشوں کریں ماشاءاللہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت پر ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ ایک تفتیم میں ماشاءاللہ سارے جانور ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ سنگل دوم ہے جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی میں نے کڑھی آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی تھلیں ڈالی ہوئی ہیں اپنے بوتروں کو پکی والی یہ پکی تھل بھی ہے ٹھیک ہے جی نمبر بھی لکھا ہوا اس کے اوپر یہ میں بچپن سے ہی ڈال دیتا ہوں تاکہ جو جانور اچھا لگے اس کے لیے یہ ہونا ضروری ہے تاکہ کسی دوست بھائی کے پاس جائے تاکہ جس بھائی کے پاس جائے تو ماشاءاللہ وہ ان جوڑوں کو رکھے اپنے پاس اور خسن بھی دیکھیں اور پروازیں بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت حسین جانور ہے بہت خوبصور جانور ہے اللہ کے فضل و کرم سے جی یہ چھویں نمبر پہ ایک پتھا ہو رہا ہے جی آپ کے سامنے یہ ہی کبوتر ماشاءاللہ یہ ہی بلیڈ لائن بہت ہی خوبصور ماشاءاللہ یہ میں ابھی آپ کو اس کی آنکھا شون کرواتا ہوں یہ جی یہ آپ اس کی آنکھا شون کریں ماشاءاللہ خوبصورت حسین اور ریڈ آئیز بہت ہی حالہ بہت نیاب نسل ہے جی اور پروازوں کے مالک ہیں جی شکین حضرات جو بھی کبوتر اڑھانے والے ہیں ان کے لئے یہ سون ہے جی ماشاءاللہ جی یہ اس کے پر کا شون کریں ماشاءاللہ پر بھی بہت خوبصورت ہیں جی ہر رنگ کے اللہ پاک نے ان کو پروں کو نوازا ہوئے ہر کلر میں ہر پر جتنے بھی اچھے پر بنے ہوئے ماشاءاللہ بہت یہ سینوں خوبصورت پر بنے ہوئے یہ بھی کندہ چکر ہے جی ماشاءاللہ یہ بھی کندہ چکر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں یہ دیکھیں جی دھوم دیکھیں سنگل پر ہی دھوم ہے جی ماشاءاللہ خوبصورت اور حسین اسی طرح جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کڑییں میں نے اپنی ڈالی ہوئی ہیں ریڈ کڑی ہیں اس کو کبوتر کے جوڑوں کو ڈالی ہوئی ہیں اپنی کڑییں بھی ساتھ ڈالی ہوئی ہیں جی دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ چھے پیس ہو گئے ہیں ابھی اس کے دو پیس ہو رہا ہے میں انتہوں دو پیسوں کو آپو اور شونکر لاتے ہیں یہ ساتھ میں نمبر پہ ایک اور پٹھا آگئے اس کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حسین یہی وہی بڑے جو بلیڈ پہلے بنے ہوئے یہ وہی چیز بنے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کی آنکھا شونکر ہے بلکل ریڈ آئیز آنکھ ہے ماشاءاللہ یہ بلکل ہی بلیڈ جو ہے نا باپ پہ جائے گا آنکھیں ریڈ کریں گے اور حسین اور کلر فل ہوں گے یہ بھی پٹھا سات پرنگ میں ہے یہ دیکھیں اس کے پر کا شونکر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دنگا شونکر ہے یہ اس کے پنجے ہیں جی یہ پنجے جی یہ میں اس میں کڑیوں نہیں ڈال سکا میں ذرا آؤٹسٹیشن گیا ہوا تھا اس ویہ سے یہ پٹھیں پٹھیں ہیں یہ کی بلیڈ ہے جی جیسے یہ بڑے ہوتے جائیں گے جیسے آپ کو پیچھے پہلے شونکر وائک بوتروں کا یہ اسی کلر میں آئیں گے انشاءاللہ یہ آج سا آج سا گاڑے ہوں گے اور رنگ تیز ہو جگا ان کا انشاءاللہ جی یہ آٹھوے نمبر پہ ماشاءاللہ مادی دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصوت جیلدار مادی جی ماشاءاللہ اچھے مورے کی مالک ہے اچھے کندے کی مالک ہے کلر فل ہے ماشاءاللہ کی آنکھا شونکریں یہ مادی ہے جی بڑی مادی ہے انڈے بچے کر رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصوت آنکھ کی مالک ہے یہ اس کے پر کا شونکریں ماشاءاللہ دوسرے داکے میں جا رہی ہے دوسرے داکے میں شروع ہوئی ہے ماشاءاللہ اچھے پہلہ داکے اس نے صاف کر لیا دوسرے داکے میں ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی دون کا شونکریں یہ اس کے پنجوں کا شونکریں وہی کڑی ہے وہی پکی تھل ڈالی ہوئی ہے یہ ریڈ کلر کلر کی بھی کڑی ڈالی ہوئی ہے بہت ہی اچھے ماشاءاللہ بچے ہیں یہ لے جی یہ آٹھ کبوتر ہیں ماشاءاللہ ہمارے گھر کے بلیڈ ہیں تو یہ سمجھنے کے آٹھ خوبصورت آسین جو کبوتر جو بھی بھائی خوش مند ہو لینے کا وہ ویڈس ایپ سکرین پہ نمبر مارا ویڈس ایپ پہ چڑھ رہا ہے اس نمبر پہ آپ ہمارے سے رابطہ کریں آپ سے بات کریں گے اگر آپ کے سمجھ میں ہے گا ریڈ تو انشاءاللہ یہ آپ تک پہنچے موسیقی